بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم آج دوبارہ آپ کے اپنی چینل گلوبل ہینڈ ریڈنگ پر جی ایم کے آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے لائنس کا لائنس کے سلسلہ ختم کرنے کے بعد اگر میں جا رہا تھا کچھ بیسکس آپ کی ضبورت ہوگی اس کے بعد پریڈکشن کیسے کی جاتی ہے وہ بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اس بارے میں آپ تھوڑا سا ویٹ کریں انتظار کریں لائنیں کمپلیٹ کرنے کے بعد دو یا تین لائنیں رہنی ہیں انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس طرف آئیں گے تو زندگی کی لائن کو ہم نے ڈسکس کیا زندگی کے ساتھ جو دلکھیوں کو اور حقیقتیں ہیں جو زندگی کی کڑوات ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا کیریئر کو ڈسکس کیا ہم نے فیٹ لائن کی صورت میں آج تھوڑا سا رومانٹک موضوع ہے آج ہم دل کی بات کریں آپ کے دل کی بات جس کا دل آپ کے ساتھ دڑتا ہے اس کے دل کی بات اور آج ہم یہ فیلنگز پر یہ ہماری کی ایموشنس ہیں یایویوز ہیں یایو رومانس ہیں ایک ان ہارڈ لائن کا طلب بچھکن بیماریوں سے بھی ہوتا ہے جو فلور والی بیماریوں کی اس طرح بڑی پریشر ہیں اور بلیڈ ایشیوز ہیں یا گارڈک ایشیوز ہیں وہ بھی اسی سے اسی کے ذمہ میں ہاتی ہیں ہارڈ لائن سے ذمہ میں ہاتی ہیں سب سے پہلے تو جو کرپٹ اور چینڈ اور بروکن اور سیگمنٹیڈ ہارٹ لائن ہوتی ہے یہ کوئی تلیہ چینڈ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اموشنگلہ بلیٹی موجود ہے اور اموشنز میں اور ریزنز میں جو ایک جنگ رہتی ہے اس پہ اموشنز سرنڈر کر رہتی ہے اور ایٹھ ٹائمز یہ جو اموشنز ہے اس کے وجہ سے کچھ نہ کچھ اتار چڑھاؤ اور اموشنلیٹی یہ پریشان کرتی رہتی ہے جتنی کلیر کٹ لائن ہوگی اس میں برانچز نیچے اوپر نہیں گریں گی اور اس میں وہ بہت چوڑی چپٹی نہیں ہوگی اور اوپر جا کے یہ اموشنلی پہلے جو اموشنلیٹی کی نشاندہ ہی کرتی ہے جیسے یہ لائن چوڑی چپٹی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے اموشنلیٹی آپ میں نہیں ہے ایک سے زیادہ چیزیں آپ کو فالو کرتی ہیں ایک سے زیادہ اموشنلیٹی آپ کو پیچھا بھٹی رہتی ہیں اور آپ ایک گرد دیکھتے رہتے ہیں اور یہ جو اموشنلیٹی ہے اس کو ہم کمزور شخصیت کے طور پر بھی دیکھتے ہیں لوگوں میں بھی بہت نرم ہوتے ہیں اور وہ جنگی چپٹو باتوں میں آجاتے ہیں ایک اور کانٹروپرسی کے پائی جاتی ہے یہ دل کی لائن کے سلسلے میں ہارٹ لائن کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اس کا آواز کہاں سے ہوتا اور اسٹام کہاں سے ہوتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا آواز جو ہے وہ جو بیٹر کی شنگر کے نیچے سے ہوتا ہے اور جسے جیسے جیسے cigarette fee ہوتا ہے تو یہ سٹرن کی تلسل کی نیچے ہوتا ہے یا جوپیٹر کی نیچے ہوتا ہے یا جوپیٹر کے بھی ہوتا ہے یا بہت بہت لمبی ہوتا ہے تلی کے اور پار یہ لائن چلی ماتی ہے میرے ذاتی خیال میں یہ دوسرا سکول آف تھارٹ ہے یہ میرے نزدیک درست ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے لوجک یہ ہے کہ اگر آپ چار انگلیوں کو اگر سیونٹی ٹو ایئرز ایج کو آپ کریں تو اٹھارہ سال کا سیگمیٹ بنت ہے اگر آپ چار حصوں میں تقسیم کریں تو اس کا مطلب ہے پہلا اٹھارہ سال کا حصہ مرکری کے حصے میں آیا یہ مرکری بچے کی پدائش کی انڈکیشن کا بھی ایک کلو ہمیں یہاں سے ملتا ہے مرکری کے مام سے ملتا ہے ارلی ایجوکیشن جو بیسک ایجوکیشن ہے اس کا تعلق بھی مرکری سے ہوتا ہے کھیلکوت کا تعلق بھی مارس کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح مرکری کے ساتھ بھی کھیلکوت کا تعلق بھی جو یہ ایکٹوٹیز کور کرتی ہیں جیسے ہی یہ لائن ٹریول کر کے ایک دوسرے ایڈیے میں جلے جاتی ہیں جس کو ہم اپولو سن کا ایریا کہتے ہیں تو یہ گلیمر، رومانس اور اس قسم کی ایکٹوٹیز سے جڑا ہوتا ہے تو یہ آپ نے دیتا ہے کہ یہ دوسرا حصہ لائر کا ہوتا ہے جوانی کا یہاں سے تیسرے حصے میں کچھ تیس اٹھ تیس اٹھ تیس یہ میں سیونٹی ٹو آپ کو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لائف سپین کو بندے نظر کر رہے ہیں اگر آپ کو سیونٹی ٹو کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ لائف سپین کسی آریا کا زیادہ ہے وہاں سے آپ کا ہاتھ آ گئے تو یہ آپ نے ضرور دیکھ رہا ہے کہ ہاتھ جو آیا اس بندے کا کس قوم سے کس بیگراؤن سے تلک رہا اور وہاں کا ایوریج لائف سپین ہے تو تیسرا اگر آپ دیکھیں تو یہ سنجیدگی مطانت سٹیبیلٹی آپ نے آپ کو اسٹیبلش کرنا یہ سارا سیٹرن کا ایڈی ہے یہاں سے جو لائن جب نکلتی ہے تو پھر یہ جوپیٹر کے مور پر چلی جاتی ہے یہ اس کا نیچرل انڈنگ پوائنٹ ہے کیونکہ جوپیٹر بھی وارٹر ہے اور جو ہارڈ لائن ہے یہ بھی وارٹر ہے اور جوپیٹر آپ کو پتہ لیجن اور سپیرچوالٹی اور اس قسم کی مومنٹیرین آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آخری سے اس طرح لوگ زیادہ چلے جاتے ہیں اور سیل فیکچولائزشن کی طرف لوگ تلے جاتے ہیں تو یہ بہلکل لوجیکل ہے کہ یہ لائن جہاں سے شروع ہوئے یعنی چھوٹی املہ سے نیچے شروع ہوئے یہ اینڈ تاب جاتی ہے جوپیٹر کی طرف جاتی ہے اور اس کا آغاز جو ہے یہ مرکری کا آگیا ہے اور پہلے دوسری جوپیٹر کی فنگر اس کے لیچے اس کا اختتاب ہے اس کا اختتاب ہے اب ہم ایک ایک کر کے مختلف ویری انٹسائنٹ جو ہارٹ لائن کے ان کو ڈسکس کرتے ہیں نمبر ون یہ دیکھیں یہ لائن اینڈ پہ جاتے ہیں یہ سیٹرن کی انگلی کی طرف چلے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب تھوڑا سا سیلس سینٹر ہے ایکسٹرو ورڈ ہے آؤٹ گوئنگ ہے سوشل بہت زیاد ہے اور اپنی رومانٹسیزم میں رومانٹک ڈسپلی میں بھی یہ کافی بے سبرا اور فیزیکل ہے اور ایسے لوگوں کو رومانس کے لیے بھی کچھ ٹائم و وقت کے کوئی پبندین پہ نہیں ہوتی یہ آن لائک وارٹر یہ جب چاہیں جہاں چاہیں یہ رومانس اور اس کسی کے اپیٹیز اور روٹک اپیٹیز میں مشہور ہو سکتے ہیں یہ لائن والی یہ لائن ویسے بڑی ایک کلیریٹی والی لائن ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ جو اموشنلیزم وہ نہیں ہوتی ہے اس لئے یہ لائن تھوڑی ہٹ کے عام لائنوں سے ہوتی ہے کیونکہ یہ اوپر کی لائن جب ہوتی ہے بہت کانشننٹ قسم کے ہوتے ہیں اس کے بعد دوسری لائن اگر دیکھیں آپ یہ لائن دونوں اگلیوں کے درمیان میں جا کے ختم ہوتی ہے یہ بہت اچھی لائن یعنی یہ سیٹر اور جوپیٹر دونوں کے درمیان میں یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ لائن آپ کے لئے یہ شو کرتی ہے کہ آپ بہت زیادہ ریشنل ہے آپ کے لئے لائن اور آپ اموشنز اور ریزنز کی جب لڑائی ہوتی ہے تو ریزن یہاں تو یہ لائن ایک بیلنس پرسنائیٹی کو بتاتی ہے ایسا بندہ ریشنل ہوتی ہے ایسا بھی اگر ہوگا تو ریشنل ایڈیلسٹک ہوگا ایسا بھی ہوگا تو اس طرح سٹیٹ لائن جو جاتی ہے وہ جوپیٹر پر جاتی ہے وہ لوگ زیادہ ڈیلسٹک ہوتے ہیں جو جوپیٹر پر لائن جا کے انڈ ہو رہی ہے یہ لوگ زیادہ ڈیلسٹک ہیں ان کا جو رومانٹک ڈسپلی ہے وہ بھی زیادہ رومانٹک زیادہ ہوتے ہیں اور فیزیکل تو ان لوگوں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان لوگوں میں اگویسٹک ایٹیچوٹ یہ بھی بہت ہوتا ہے اور ان میں آئیڈیلسٹک کا جو ان کی اپرود ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے اور اکثر ایسے لوگ شادی بھی اکیلیٹ ہو جاتی ہے آئیڈیا کی تراشت میں تو اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیلیزم ہائی آئیڈیلیزم اب یہ لائن جوپیٹر کی طرف جا کے اس پر انڈ ہوتی ہے یہ لائن دیکھیں آر پار جاری جوری کچھ سیدھی ہے فلو اس کا بھی کچھ سیدھا ہے یہ لوگ ہومینیٹی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں یہ وارٹر ایلیمنٹ میں زیادہ ہوتا ہے اور یہ اگریابلنس کی طرف زیادہ ہوتے ہیں جڑائی جڑائی ڈیسپیو اپسان نہیں کرتے اور تھوڑا اسی اموشن افولنربیلیٹی ان میں بھی ہوتی ہے ہر ایک بندے کو نو کرنا ان کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے برہت یہ لائن ایک صافت ہارٹ جو پرسن ہے اس کی نمائندگی کرتی ہے اس کو یہ اگلی لائن یہ لائن تھوڑا اسی نیچے کی طرف جاتی ہے برین لائن کی طرف اور سام ٹائم یہ ٹچ بھی کر جاتی ہے یہاں ایک سوان جو ٹچ کار جاتی ہے سوان سٹڈی ایک سوان لائن سوٹھ کوریا میں ایک یہ آپ اس کو ضرور پڑھی بڑی ہوگا بڑی ڈیٹیل میں آپ اس کو دیکھیں گے اس میں کیا کچھ لیکھا ہوا ہے لیکن یہ لوگ زیادہ انٹروورٹ ہوتے ہیں لائن نیچے کی طرف تو یہ لوگ انٹروورٹ زیادہ ہوتے ہیں اور اتنے ایکسروورٹ نہیں ہوتے اپنے پتے اپنے چیزیں اتنے جلدی نہیں کھلتے اتنے جلدی اوپن نہیں ہوتے اور رلیشنشپ میں بھی جلدی نہیں کرتے یہ لوگ ہوتے ہیں باز کا دو شاہہ لائن ہو جاتی ہے تین شاہہ بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ کمپیشن باز کا دوسرے صورتوں میں بھی دوسرے راستے بھی کیار کر جاتے ہیں رلیشنشپ میں ایکسٹر رلیشنشپ میں بھی پر ہوتے یہ بڑے بیار کرنے والے لوگ ہیں معبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اگلی لائن تین لائن ہیں اس میں اور شیدت آجو دو سے آپ اس کی انٹرنسٹی کو زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ لائن ہیں جب برانچز جس ایریا میں جاتی ہیں اس کی خصوصیت لے لیتی درمیان والی سیدھی لائن ہے یہ آپ کی فلیٹ لائن کی خصوصیت اس میں اوپر والی لائن ہے اس میں اڈیلیزم اور اوپر والی لائن ہے تو انٹرویرد بھی یہ لوگ یہ تھوٹی لائن یہ ختم ہو جاتی ہے سیٹرن پر بھی چاہیں یہ تھوڑا سا ڈرائی کولڈ اور سیلسٹیل لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک مرٹو ہوتا ہے انڈ جسٹیفائی دی میٹ آپ نے جو ذرائع اختیار کی ہے وہ انڈ اس کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں یعنی جو بھی ویوک انڈ کو جس طرح آپ کو فول بھی کھیلنا پڑا ہے تو کھیل لیں اور یہ مٹیلیزم کی طرف بھی یہ لائن اشارہ کرتے ہیں یہ لائن ایک لائن بڑی شارپ لائن نکل کے تو ایک برانچ نیچے کی طرف جاتی ہے جیپٹر کے نیچے یہ بزنس کوالٹیز کی لائن یہ بزراؤ کے حالات میں یہ لائن ہے تو یہ بی اوڈ کی لائن بھی اس کو کہتے ہیں بوڑ آگ ڈائریکٹر کی لائن بھی کہتے ہیں تو آپ اچھا بزنس سٹیٹس انگلائی کر رہے ہیں یہ لائن جلسٹر نکلی سیدھی نیچے چلی اور مارس کے لئے اموشنز اور مارس یہ دونوں ہی نیچے چیزیں یہ کافی بڑے کنفلیکٹ کو شو کرتی ہیں اور اموشنل ٹراؤما کو اموشنل سیٹ بائن کو شو کرتی ہیں یہ اگلی ایج میں دیتی ہے کہ مہباب کے لڑائیاں ڈسپیروٹس جگڑے اس قسم کی چیزیں اگلی ایسا کوئی مسرپ ہو جاتا ہے کسی بندی سے یا کسی خاتوم سے تو ایک اموشنل ٹراؤما کی صورت میں یہ لائن ارلی ایج میں ہوتی ہے یہ لائن ہے یہ بھی نیچے کی طرف لائن کاٹتی ہے جو لائن نیچے کی طرف کٹے ہیں اس کی آنرڈی آپ سمیدے لگ ہو رہی ہے انرڈی اس کی بیسٹ ہو رہی ہے اس کے لائن دونوں لائنوں کو کٹ رہی ہیں یہ سن لائن کو بھی کٹ رہی ہیں اور یہ فیٹ لائن کو بھی کٹ رہی ہیں اگر تو یہ لائن فیٹ لائن اور سان لائن کو بہت دیرہا ڈسٹرب نہیں کر رہی اس کے بعد والا پورشن ٹھیک ہے اسٹیبل ہے تو معاملات اتنے بگڑے بھی نہیں لیکن اگر جہاں یہ انٹرسیکٹ کر رہی ہے دونوں لائنوں کو دونوں بڑی لائنوں کو یا سام ٹائمز یہ نکل کے زندگی کی لائن تک بھی آ جاتی ہے تو پھر معاملہ سنجیتہ ہے اگر یہ سن لائن میں کوئی آئیلینڈ بڑھاتی ہے تو یہ دسکریڈیبیلٹی کا ٹائم ہے یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کا نیم اور فرم کسی ریفرنس ہے اس پر جو خالت ہے آپ کی کریڈیبیلٹی اور اس کا لیول مویشنی میں بھی نیچے آجائے کچھ بھی صورت ہو سکتی ہیں کاروپاری اسٹریس بھی ہو سکتی ہیں کاروپاری ڈیٹریشن بھی ہو سکتی ہے آپ کا کو نیچے جلے رکھتا ہے آپ میں نائیبیلٹیز ایسی لوگوں کو آجاتی ہیں جو آپ یہ اپنی کرتے ہیں اور سمٹ ٹائمز کو سکینڈلیس سیچویشن بھی بڑھتی ہیں اور اگر یہ فیٹ لائن کو کٹ رہی ہے تو یہ اور بھی پریشہ نہیں کرتے ہیں آپ کا کیریئر بھی ساتھ کرتے ہیں اور اس کے اثرات جو ہیں اس کا دائرہ پھول رہے ہیں اور یہ اور نیچے آکے بری لائن کو بھی کٹ دی ہیں آپ نے کیساب مائٹ کو بھی غارت کر رہی ہے اور یہ زندگی کی لائن کو بھی کٹ دے تو یہ لیٹیگیشن مقدمی بازی اور بڑے سیٹ بیک کی ایک نشان بھی ہیں یہ ایموشنل سیٹ بیک کی اور یہ ایموشنل سیٹ بیک ہے آپ کو تین صورتوں میں ملیں گے ایک تو یہ ملیں گے آپ کے رلیشن سے کہا وہ مینمیڈ ہیں کہا وہ گارٹ مینمیڈ ہیں یا تو کئی آپ کے ذریعے میں کسی عزیز کی وجہ سے آپ کو پریشن نہیں آگیا آپ کو مین بننے سے مال بین سے دوسری صورت میں یہ کسی دوست نے چٹنگ کی آپ کے ساتھ اس نے آپ کو دھوکا دی تیسری صورت میں یہ آپ کا رلیشنشپ ٹوٹ گیا اگر تو شادی کی لائنیں دونوں سٹی والے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تو پھر اس کو آپ روالوٹ کر دیجئے گا شادی والی کو اور پھر آپ ان دو چیزوں پر بہت کی دیگا جو ملے پہلے پتر کیا کیا ایک کسی دوست کی چیٹنگ یا کسی فرمید میں کسی ممبر کی وجہ سے آپ کو بڑی برشنی آجانا ہوں یہ لائن میں پہلے ذکر کر چکا ہوں یہ بہت گہری لائن ہے اگر اس میں شادی کی لائن بھی تھوڑی سٹاروڈ ہے یا اس میں آئیلینڈ ہے یا وہ سی بھی نہیں ہے یا وہ آئیلینڈ ہے وہ ہارٹ لائن کو ٹچ کر رہی ہے یا اور نیچے آ رہی ہے اور ساتھ یہ بھی لائن میں دلیا ہے کہ یہ جیٹی گیشنز کی طرح بھی اشارہ کرتی ہے معاملہ جو ہے یہ پچھائے بھگار سے اور قبیلے فیمیلی سے نکل کے یہ کورت جاری تک جاری کی چانسز ہوتے ہیں ہارڈ کے لائن میں آپ کو آئیلینڈ بھی دیکھنے کی بھی ہیں آئیلینڈ آپ کو باز کاتا ہے بالکل انگلی کی نیچے دیکھنے کی بھی جو یہ شروع کی بھی لائن انگلی کی نیچے سے یہ دیکھنے کی بھی ملتا ہے تو یہ بلیڈ پریشیاں یا بلیڈ ریلیٹی ایشوز کا بڑا شور صحیح جی طرح بڑا آئیلینڈ ہوگا اتنی جلدی یہ پرابلم آئید اس لئے اگر آپ کے ہاتھ میں ہیں تو اپنی ڈائیٹ اور اپنے اس لئے بڑھ کے یہ آئیلینڈ ہے تو یہ ایک پینفل لاغ آفیئر کی علامت ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ برانچز جیسے لکھیں نکلتے ہیں اوپر بھی نکلتے ہیں اوپر والی برانچز کیا بتاتی ہیں یہ آپ کی ویلیوز یہ آپ کی لائف کی ویلیوز یہ آپ کو فیلنگز جو آپ کو مٹیریل شیپ دیتے ہیں اس کو بتاتی ہے اور مرکری کی طرف سن کے مونٹ کے نیچے سے ہارٹ لائن سے لائن میں کلتی ہے اور وہ مرکری کی طرف لگتی ہے کونیکشن مان لیا سن کا اور مرکری کا اور مرکری بزنس کا اور رومانس کا اور سیکس کا یہ ایریا ہے جونی فنگم نے آپ نے بڑی اچھی کتاب باکہ ملے تو آپ پڑھی ہے اس نے اس کو پیشن کا نام دیدیا جو بھی آج کا اروٹک سٹاف ہے اس سے بندے کی دلچسپی کو یا رغبت کو میلان کو یہ شو کرتی ہیں اوورال یہ پیشن کی لائن ہوتی ہے اور میرے ذاتی خیال میں یہ بزنس پیشن میں بھی یہ چیز آتی ہیں کسی طرح لائن اگر نکل کے آپ جاتی ہے سان فنگر کی طرف تو یہ نام بنانے میں آپ کی پہچان آپ اپنا جو بنانا چاہتے ہیں جو زندگی میں اپنا ریفرنسی معاشرے میں پہچان بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کی کریئیٹیو ہے اور یہاں آپ کی جو پریفرنس نظر آ رہی ہیں جو پریفرنسز نظر آ رہی ہیں وہ کریئیٹیو ہے اگر یہ سیٹرن کی طرف جاتی ہے تو یہ میٹرین سکیورٹی کی بھی شو کرتی ہیں اور آپ کی پریفرنس جو چیزوں کو پائل اپ کرنا اور میٹیریل چیزوں کو اور اس قسم کی چیزوں کو اور فیلسفی ان چیزوں سے یہ تولہ کو بات آ دی سب نوی جو لائن یہاں سے نکل کے جوپیٹر کے موٹ کی طرف چلے جاتی ہے یہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پہچان ریفرنس معاشرے میں ایک وائز پرسن کے طور پر بنیں ایک حرج پائی جاتی ہے آپ میں کنٹرول کمان دومینیشن کی اور وہ دومینیشن جو ہے وہ اکل کی بیس پہ وہ آپ کے جو وزڈم ہے اس کی بیس پہ آپ کے علم کی بیس پہ وہ وزڈم آپ چاہتے ہیں یہ اوپر والی لائن پہ یہ انٹرپیٹیشن اور یہ مطلب ہے اب کچھ مواقعوں پہ ایک لائن ایسی بڑی تیزی کے ساتھ اکتی ہے اور جا کے وہ ہارڈ لائن کے ساتھ مرچ کر دیتی ہے اور وہاں اس میں گم کر لیتی ہے اپنے آپ کو اور آگے وہ لائن ختم ہوتی نظر آتی ہے لیکن وہاں سے دونوں لائنیں مل کے ایک لائن بن کے اوپر کی طرف اکتی ہے یہ بڑا بہت جو سائن ہے یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر تو یہ لائن نیچے کی طرف گرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ایموشنل ڈیسیئن نے آپ کی تیریئر کا سچاناز کر دی ہے لیکن یہ دونوں لائنیں مل کے اوپر کی طرف اکتی ہیں تو پھر معاملہ جدا ہے پھر آپ کو ایسے ہی حالات ملتی ہیں جیسے آپ کا دلچہ پہنے اور یہ ایک آئیڈیل پارٹ میں دہال ہوتی ہیں اور پچاس سال کے اوپر اس طرح کی لائنیں develop ہوتی ہیں بریک بھی آجاتا ہے بریک جب آتا ہے تو ایک کافی بڑا یہ شیفٹ ہوتا ہے اور اگر کچھ اور لائنیں بھی زندگی کی لائن کو ڈیسٹرپ کر رہی ہیں تو پھر کارڈک ایشیوز اور اس قسم کی لائنٹوں کو بھی شو کرتی ہیں امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اپنی رائے سے ضرور اگات کرتے رہیے گا اور پسند آئے رائے کا بھٹا بھی بھائیے گا اور شیئر کی بھائیے گا مجھے آپ کی رائے کا اور اپینین کا انتظار رہے گا اللہ حافظ اپنا خیارہ کیے گا چا